بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَحِرِبَيْتِ الْطَيُبِينَ وَقَاهِرِينَ الْمَعَصُومِينَ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من يبارک الاحباب بهذا الشہر الفضیل یحرم علیہ النار پیغمبر اگرامی قدر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی جو میں آپ کی خدمت میں ٹیش کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے قبل اس عظیم اور پرمسررت یومِ بلادتِ مولودِ کعبہ حمیر المقمنین علی بن عبیقالب علیہ السلام کی تہنیت و تبریک آپ سبھی حضرات کی خدمات میں تمام عالم اسلام تمام عالم انسانیت تمام وہ کے جو علی کو اپنا مشکل کشاہ مانتے ہیں ان سبھی کی خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ سبھی کو کی خدمت میں سلام از کرتا نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد میں جس کو میں نے انوان بنایا ارشاد فرمایا کہ جو بھی اپنے احباب کو لوگوں کو اس بافضل مہینے کی مبارک بات دے گا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا کسی اور مہینے کے لیے نہیں حتیٰ کہ رمضان المبارک کے ایسے مہینے کے لیے نہیں جو کہ اللہ کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے شعبان کے لیے نہیں ہے یا کسی اور مہینے کے لیے یہ شرف نہیں ہے کہ پیغمبر اس طرح کا شاید کسی اور مہینے کے لیے فرمائیں لیکن اس ماہ رجب المرجب کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ جو اس مہینے کی مبارک بات اپنے احباب اور لوگوں کو دے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا اس کی وجہ ولادت مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور دیگر اہمہ کی بھی ولادتیں اس ماہ میں ہیں اللہ نے اس مہینے کو مبارک ترین مہینہ قرار دیا اس کو مرجب کہا گیا اللہ نے مومنین کو ایک خاص موقع ماہ رجب میں نائب فرمایا کہ وہ علی کے تفائل اپنی مغفرت اپنے اپنے گزشتگان کے لیے مغفرت اپنے گناہوں کی معافی اپنی حاجت تلوی یہ سب بارگاہ خداوندی میں مولود کعبہ کے تفائل میں کہ یہ شرف صرف اور صرف کائنات میں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کوئی حاصل ہے کہ مولا کی ولادت اللہ نے ایک خاص شرف علی کے نام مخصوص کیا کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں جوف کعبہ کے اندر یہ شرف کائنات میں کسی انسان کو نہیں ملا کہ اللہ نے یہ موقع کسی اور کو دیا ہو سوائے علی کے یہ ماہ خوشیوں کا مہینہ ہے علی والے اس مہینے میں خوش ہوتے ہیں رجب کا چاند دیکھتے ہیں چہرے پر تبسم آ جاتا ہے ولادت با سعادت حمیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام یعنی تیرا رجب جیسے جیسے قریب آتی ہے لوگ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملنا چاہتے ہیں جیسے نو کا احتمام کرتے ہیں شیدینیا تقسیم کرتے ہیں یہ صرف اس لیے کہ وہ جس کے نام سے جانے جاتے ہیں یعنی حلی والے کہلاتے ہیں تو اسی میرے مولا کی ولادت کا مہینہ ہے میرے مولا کی ولادت کی ایام ہے جیسے نو اور تمام احتمامات صرف حلی والے اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا پر یہ واضح کیا جا سکے کہ مولا مشکل کشا کی ولادت مولا مشکل کشا کی آمد ہے اور اس موقع پر ہم سب ایک دوسرے کو خوشیوں کے ساتھ مبارک بات دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کو تہنیت دیتے ہیں ایک دوسرے کو اپنے گھروں پر دعوتیں دیتے ہیں اچھے لباس بھی پہنتے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے اصل خوشی بھی یہی ہے جیسا کہ عیمہ نے فرمایا کہ انسان بجائے اس کے کہ خود خوش ہو لوگوں میں خوشیاں تقسیم کریں ہمیسے آلی والے اس موقع پر خوشیاں تقسیم کرتے ہیں مومنین میں شریرینیہ تقسیم ہوتی ہیں عام طریقے سے اب تو جلوز زہرہ مبارک جو نکلتا ہے اس میں باقاعدہ سبیلوں کا احتمام ہوتا ہے شربر اور شریرینی کا احتمام ہوتا ہے یہ صرف اس لیے کہ ہم خوش ہوتے ہیں لیکن پہلے لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرتے ہیں یہی ہماری حقیقی خوشی ہے یہی عمر المومنین کا فرمان ہے یہی عیمہ تحرین علیہ السلام کی صیرت ہے یہی اہل بیعت کا فرمان اور یہی ان کا کردار اور یہی ان کی صیرت ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو لوگوں میں تقسیم کر کے اس طرح سے منائے کہ ہماری وجہ سے کبھی کسی کو کوئی اکلیف نہ ہو ہم خوشیاں ضرور منائے لیکن ہماری وجہ سے کبھی کسی کو کوئی زحمت نہ ہو کسی کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو ہم آخر میں پھر ایک مرتبہ اس عظیم ترین دن کی مبارک بات تمام مومنین اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام حاضرین اور تمام ناظرین کی قدمت عالیہ میں اس حقیر مرزا جعفر حسین قل جی گورنمنٹ شیعہ قاضی حیدروات پلنگانا آپ کی قدمت عالیہ میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے تمام عالم اسلام کو دل کی گہرائیوں سے ولادت با سعادت امیر کائنات امیر المؤمنین فقر کعبہ موجود کعبہ مولا کائنات علی ابن عبید طالب علیہ السلام کے ولادت دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں یقینا یہ وہ علی ہے جس کے آنے پر کعبہ ناس کرتا ہے یقینا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہم نے نور کو بھی دے جا اور قرآن کو بھی دے جا تو قرآن کے شان اس طرح سے اللہ نے دوسری آیت میں باقوبی آپ جانتے ہیں دامن وقت میں بن جائج نے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا میں نے اسے قلب رسول پر نازل کیا تو اللہ نے فضیلت قلب رسول کو بتایا کہ میرا قرآن جو پہاڑ برداز نہیں کر سکتا میرے رسول کے قلب نے اسے برداز کیا اب آئیے دوسری حدیث یقیناً اس موقع پر عرف کرنی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بین الفرقین تمام کلمہ پڑنے والے میرے بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ میری بیٹی فاطمہ میرا قلب ہے اللہ اکبر جس قلب کا ذکر اس طرح سے ہے کہ انہیں قلب رسول پر قرآن کو نازل کیا اور اللہ کے رسول فرماتا ہے میری بیٹی فاطمہ میرا قلب ہے یہ عظمت ہے اہل بیت کے گھرانے کی یقیناً را تیرا رجب المرجب ہے وقت وارہ مبارک دن ہے تو اب آگے اگر ہم غور کریں تو نور سے مراد کون ہے تو پھر وہ رسول جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا انہوں نے فرما دیا اول ما قلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو قلق کیا پھر آگے فرما دیا انا ہو علی من نور واحد میں اور علی ایک ہی نور کے جو ٹکڑے ہیں تو اللہ رہے عظمت علی ابن عبی طالب رسول اللہ بی نور ہے علی ابن عبی طالب بی نور ہے تو شان نور یہ ہے کہ کتاب کو بھیجا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا جب نور کو بھیجا تو استقبال میں کعبے کے دیوار شک ہو گئی یہ ہے میرے مولا کی فضلت لا محدود فضائر رکھنے والے میرے مولا علی ہے یقیناً دامان وقت میں بلکل گنجائش نہیں ہے تمام عالم اسلام کو دل کی گہرائیوں سے دوبارہ مبارک بات پیش کرتا ہوں ولادت منائیں سب مل کر منائیں کیونکہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں تو ایک سترہ ربی العول کو ظاہر ہوا اور ایک تیرا رجب المرجب کو ظاہر ہوئے ہیں تو یقیناً ان کے آمد پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے اللہ کی رحمتوں کا بنوزول ہوتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور علی کے فضائل کے ساتھ ساتھ علی کے حکم کو بھی مانیں اور ایسے بن جائیں جیسے ہمارے مولا علی چاہتے ہیں اسی کے ساتھ امام زمانہ کی بارگاہ میں حقیر کے جانب سے ولادت با سعادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں بالخطہ یہ چینل جو چینلوں کے ذریعے پبلک ٹی وی ہے جو دیگر چینل ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپ تک پیغامات پہنچتے ہیں دینی پیغامات پہنچتے ہیں تو ہمارا کام بھی ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرے ان کے تمام اسٹاف کا بھی میں دل کی غہرائیوں سے مشہور ہوں ممنون ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حق میں دعا کرتا ہوں تمام تمام عالم اسلام کو اللہ وعدہ اللہ شریف مولود کعبہ کے صدقے میں تمام رحمت اور برکاتوں سے نوازے ان سب کی دلی مرادوں کو برلائے ہمارا مرہومین کو جوار رحمت میں عالی مقام عطا فرمائے جزاک اللہ خیر اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہمہ صلی علی محمد و عالی محمد و عجل فرج ہم